بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہ عجیب سی سمیل بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک اور بات کہ یہاں پر مجھے اتنی مکھیاں نظر آ رہی ہیں اور اس موسم میں واقعی مکھیاں ہوتی ہیں لیکن پھر جب وہ ایسے ہی یہاں پر بھی اب اتنی زیادہ ہو رہی ہیں آپ کو شاید ویڈیو میں نظر نہ آئے لیکن اصل میں بے حد مکھیاں ہیں جب میں آئی تھی تو مجھے ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی اور چکس تو یہ باہر کھا رہے ہیں کچھوں ادھر ہیں اور کچھ اندر ہیں تو لیکن اب یہ اتنا کیچر ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو صاف کیسے کروں تو تو ایک تو مجھے اندر آنا تھا پانی رکھنے کے لیے صاف پانی رکھنے کے لیے دوسرا یہ انڈے اٹھانے کے لیے اور ماشاءاللہ سے آج انہوں نے چار انڈے دیئے ہیں یہ دیکھیں ایک انڈا ٹوٹا ہوئے ہیں اور ایک انڈا وہ سامنے پڑ ہوئے ہیں اس کو بھی اٹھا لیتی ہوں یہ دیکھیں اندر ہے ایلین کے باہر اتنا اچھا موسم ہے اور ہی موسم نہیں انجوائے کر رہا یہ اندر ہی ہے دیکھیں اتنی مشکل سے میں یہاں سے گزر رہی ہوں تو اصل میں میرا آپ کو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ اگر ایسا ہو جائے پرسات آج ہے اور گن وغیرہ بن جائے تو اس کو فوراں سے صاف کرنا ہے ورنہ یہی جو مکھی ہوتی ہیں وہاں پر دیکھیں یہی نقصان کرتی ہیں اور جرسیم پھیلاتی ہیں چکس وغیرہ بیمار ہوتے ہیں تو ابھی میں آ جاتی ہوں بھائے یہ میں نے یہاں پر رہ دیئے ہیں جوتیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دراصل اندر اتنا کیچر تھا تو دوسرے چوتیں میں نے ڈالے ہیں تاکہ خراب نہ ہوں کیونکہ اتنا زیادہ گن بن گیا اور یہ والا والا والاچہ کیا جو کہ سب کے ساتھ لڑائی کرتا تھا تو میں ابھی پندرہ دس پندرہ دن کی بات ہے اور زخمی کر دیتا تھا پھر کیا ہوا کہ اس کو میں نے علیدہ کر دیا اور علیدہ کرنے کے بعد اب میں اس ٹائم پہ جب اس کو ان کے ساتھ چھوڑتی ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ سب اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور اس کو اسیپٹی نہیں کرتے ایمن کے جو اس کی ماں ہیں وہ بھی اور دوسرے بڑے چکس بھی تو یہ بچارہ سائر سائر پہ ہے لیکن ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے تو اب یہ کب تک میں اس کو علیدہ رکھوں گی تو اس کو آہرات کو میں یہاں پر چھوڑتی ہوں ان کے ساتھ تو شاید کہ یہ پھر وہ اس کو اسیپٹ کر لی سارے جو چکس ہیں یہ شاید ایک آ دن اس کو مار پڑے گی اور پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے ایک دن چیک کرتی ہوں اگر زیادہ مار پڑی تو پھر اس کو نیچے ہی رکھوں گی جب تھوڑ سے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ورنہ یہ ان کے ساتھ ہی رہے گا یہ دیکھیں ابھی وہ اندر گز گیا ہے بچارے کے ساتھ کچھ چکس یہاں پر یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ تھرماپول والا جو ہاکس ہوتا ہے یہ والا پڑا ہوئے ہیں یہاں پر تو یہ آ کر اس سائٹ پر یہ کھاتے ہیں اس کے اوپر میں نے حالانکہ یہ دی ہوئی ہے تاکہ یہ اس کو نہ کھائیں لیکن انہوں نے عادل سے زیادہ یہاں سے کھایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا یہ کھا گیا لیکن اس کے اندر میں نے پلانٹس لگائی ہوئے تھے تو پھر بھی اب اس کو ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ جیسی میں ان کو نکالوں تو یہ اس سائٹ پر ہی آتے ہیں یہاں پر پیچھے گراؤن میں بچے کھیل رہے ہیں اتنے اس ٹائم پر شور کی آواز آتی ہے اور کبھی کبھی تو ہمارے چھت پر کبھی کیا روزانہ ہی بول آ رہی ہوتی ہیں تو بس ابھی میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے صفائی کرنی ہے کیونکہ صفائی جو ہے بے حد ضروری ہے اگر ہم نے اپنے پلانٹس کو صحیح رکھنا ہے کیونکہ یہ یہاں پر ہی پھریں گے ادھر ادھر مکھیاں اگر ان کو تنگ کریں گی یہ بہت ہوتا ہے ان کے لئے بڑا تو اس لئے ان کو صاف کر کے پھر ان کو میں اندر بند کروں گی اور ان کو بھی یہاں پر یہ دیکھیں میرے پلانٹس کی سختی آ جاتی ہے تھوڑا سمیں آگے پیچھے ہو جاؤں تو یہاں سے میں نے کر لیے صفائی آپ لوگوں کو تھوڑا ساف نظرار ہوگا کیونکہ گیلہ ہے اور اس لئے کوئی سمیں نہیں آ رہی گرنا اوپر سے سارا کیچر صاف کر لیا ہے سانس اچھا سا پھولا ہوئے ہیں اور اب سب چکس کو اندر کر دیا ہے بلکہ یہ ابھی شام کا وقت ہے تو یہ خود ہی اندر ہو گئے ہیں تو یہ والا جو ہے یہاں سے نکلے ہی نہیں ہے یہ ادھر ہی ہے ایک دفع اندر گیا تھا مار کھا کے کٹ کھا کے دوبارہ سے ادھر آ گیا ہے یہاں سے بھی تھوڑا سا صاف کر لیا ہے کیونکہ یہاں پر بھی اتنی زیادہ مکھیاں تھیں تو پانی تھوڑا سا گرا دیا ہے تاکہ یہ جگہ صاف ہو جائے کیونکہ صبح جب میں ان کو کھولوں گی تو یہاں پر ہی آ کر کھاتے ہیں تاکہ یہ پھر گندگی نہ ہو اور ان کے لئے کوئی مسئلہ نہ بنے کیونکہ یہ مکھیوں والا موسم ہوتا ہے برسات کا ہمارے پلانٹس اور چکس تو خوش رہتے ہیں لیکن جب گندگی بنتی ہے تو ان کے لئے تھوڑی مصیبت بن جاتی ہے تو اس لئے تھوڑا صفائی کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ یہ تھوڑا دیمار نہ ہو یا ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو ابھی ان کو میں کر دیتی ہوں بند یہ تو خیر ہوتی باہر ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ آفے مجھے دیجئے